مردوں پر سونے کا استعمال حرام کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کی آنکھ میں نبی کی نظر میں نبی کی بارگاہ میں مرد کے لیے سونے کے استعمال کرنے میں عزت نہیں ہے عزت نہیں ہے اگر نبی کی نظر میں مرد کے استعمال کرنے میں عزت ہوتی تو پھر مرد کو بھی اجازت ہوتی لیکن نبی نے مرد کے لیے سونے کا استعمال منع کیا ہے اگر میرے نبی کی بارگاہ میں اس سونے کی کرسی پر بیٹھنے میں کوئی عزت نہیں ہے تو تیری طرف سے دی گئے عزت بھی میرے لیے عزت نہیں ہے کہ جس چیز کو میرا نبی عزت کہے گا وہ عزت ہوگی جس کو میرا نبی عزت نہیں کہے گا وہ عزت نہیں ہوگی دیئے تو ہم نے جو معاشرے میں عزت اور بے عزتی کے میار بنائے ہوئے ہیں ان میاروں میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عزت ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عزت ہے تو پھر وہی حقیقی عزت ہے بھلے سے ایک کام کو لاکھ بندہ کیوں نہ عزت کا درجہ دے دے لیکن میرے نبی نے اگر اس کو عزت والا نہیں کہا میرے رب نے اس کو عزت والا نہیں کہا تو کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام اس حد تک حساس تھے کہ وہ جو ہے اپنا سونے کی کرسی پر بیچنے کو بھی جو ہے اطاعت رسول کے خلاف سمجھتے ہیں حکم رسول کے خلاف سمجھتے ہیں اور مورد اتر کے نیچے آ جاتے ہیں اسی طرح میں نے ایک جمعہ کے خطبے میں حضرت عقبہ من عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آپ سے ارز کی تھی کہ حضرت عقبہ من عامر جو ہے وہ اکیلے ہیں اور کس رکھے دربار میں بادشاہ کو ملنے گا کس رکھے یہودی تھا غیر مسلم تھا جب وہاں پہ گئے نا تو درباریوں نے کہا کہ اے عقبہ من عامر بادشاہ کو ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک لباس رکھا ہوا ہے اور ملنے والا بندہ پہلے درباری لباس پہنتا ہے اور پھر جاگے بادشاہ کو ملتا ہے لہٰذا تم پہلے اپنا لباس ہوتا رہے حضرت عقبہ بن عامر نے نیچے تیبن باندھا ہوا ہے اوپر جو ہے کمیس پہنی ہوئی ہے سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے تو حضرت عقبہ بن عامر اکیلے ہیں آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ اور لوگ نہیں ہے آپ نے غیر مسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ بولا تھا اور آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اس بے وکن کو ملنے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں اتار سکا کہتا ہے ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے میں اس کو ملنے کی خاطر اپنے نبی کے سنت والے لباس کو نہیں اتاروں گا آپ بغیر ملے واپس آگئے نہ آپ نے پگڑی اتاری نہ کمیس اتاری نہ چادر اتاری تو یہ صحابہ کرام کا اتاری رسول کا مامنا ہے اور یہی وجہ تھی کہ پھر اللہ تعالی نے ان صحابہ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی بھی دی اللہ تعالی نے ان کے سروں پہ عزت اور کامیابی کے تاج بھی سجائے صدیہ گزر چکیوں تو گزرے ہوئے لیکن آج بھی الحمدللہ ان کے نام زندہ ہے غلامی رسول اور اتاری رسول کے جذبات زندہ ہے تو ہمیں یہ بات جو ہے غور سے اپنے دل اور دماغ میں رکھنی چاہیے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کے نعرے لگا دیا جائے اور بس مامنا ختم یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی یاد میں جو ہے پرگرام کر لیا جائے اور مامنا ختم ان کے نام کا لنگر باندھ دیا جائے اور مامنا ختم دیگن یہ اتاری رسول نہیں ہے اتاری رسول یہ ہے کہ جو احکام وہ اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں ہمیں ان حکموں کو فالو کرنا چاہیے ان کی پیر بھی کرنی چاہیے تاکہ اسلام کی برکتیں جو ہے ہم حقیقی طور پر حاصل کر سکیں اس کے بعد فرمایا وَلَوْاَنَّهُ مِزَّلَهُ عَنَقُسُمْ جَاؤُكَ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر گئے جائے جاؤکا اور اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائے فَسْتَقْفَرُ اللَّهُ اور وہ اللہ سے معافی مانگے وَسْتَغْفَرَنَهُمُ الرَّسُولِ اور اللہ کا رسول بھی ان کے لئے معافی مانگ لے لَوَجَدُ اللَّهُ عَنَقُسُمْ الرَّحِيمَ رسول کے در پہ آکے سفارش کرواکے اللہ سے معافی مانگ کے جب یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ بھی ان کو معاف فرما دے گا لَوَجَدُ اللَّهُ عَنَقُسُمْ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا جو ہے وہ پائیں گے حضرت امام آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس پہ حاضر تھا ایک شخص آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی حضور کے دربارِ اقدس میں آگ ارض کرتے ہیں یہاں حضور اللہ کہ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اگر میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ اس کے لئے سفارش کر دیں معافی مانگ لے تو اللہ پھر اس کو بھی مانگ لے گا تو یا رسول اللہ میں نے اپنی جانوں کے ظلم کیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرے حق میں سفارش فرماتے وہ روتا گرگراتا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوا چلا گیا امام حطمی فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے نید آئے نید کی حالت میں میرے نبی نے کرم فرمایا زیارت کروائی اور آقا کریم نے فرمایا آئے میرے در پر حاضر رہنے والے جاؤ جو ابھی یہاں پہ روز ہو کے دعا مانگ رہا تھا جاؤ اس کو کچھ خبری سنا دو کہ اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ کی حیات زاہری میں بھی اور آپ کی حیات زاہری کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارہ قبری باگ وفاتی کہ جو میرے وسال کے بعد میرے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کے لئے آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو ہے قبر کو دیکھا ہے اس نے جو ہے پتھروں کو دیکھا ہے حضور فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد بھی میری قبر کو دیکھنے والا وہ یہ سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا لیکن تو آج بھی وہ بارگاہ میں ساتھت ہمارے لئے اسی طرح قابل قدر ہے قابل احترام ہے جو آپ کی حیات مبارکہ میں دی آج ہی حج پہ جاتا ہے عمرے والا عمرے پہ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اس وقت تک نامکمل سمجھتا ہے کہ جب تک در رسول پہ حضرینہ دے دے اور فرمائے اپنا بربی کا لا یومِ نُدَحَتَّ یُحْفِ مُتَفِی مَا شَاجَرَ لَيْنَا آئے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں یعنی کسی بندہ مومن کا ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ کی ذات کو حاکم قاضی تسلیم نہ کرے اور اس بندے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے کسی معاملے میں جب اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے تو وہ اس کو کھلے دن سے تسلیم کرے اس کو قبول کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے ابھی کل والے درس میں وہ جو ایک منافق اور گروتی کی حوالے سے میں نے بات بتائی کہ وہ منافق جو تھا رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا تو حضرت مرے فاروخ نے اس کا سر کلم کر دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے حضرت عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اور اس لئے ہمیں اپنے شب و روز پر اپنی زندگیوں پر اپنے صبح و شاہ پر یہ نظر رکھنی چاہیے اور ہر معاملے میں کوشش کی جائے کہ یہ دیکھا جائے پرکھا جائے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول نے کیا ہدایت اطاف فرمای ہے کیا ارشاد اطاف فرمای ہے اور یقین کرے کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں بظاہر وہ بات معمولی لگتی ہے لیکن اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے بیہر وہ برمان میں نہیں ہوتی بدی نے کہا کہ یہودی تھا حضور مسجد نبی کے سین میں صحابہ کو درس دے رہے اور حضور فرما رہے تھے کہ جب پانی پیا کر تو برطن کو دیکھ لیا کر وہ رکھ گیا وہ اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کے نبی کیا تعلیم دیتے وہ رکھیا اور حضور سے صندوق کر رہے یہ نبلی درس ان طرح اور راستے میں جاتے جاتے یہ کہتا جا رہے کہ یہ بھی کوئی باتیں ہیں بتانے والی یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے یہ واشرون کی باتیں بتا رہے ہیں کبھی پانی کی بات بتا رہے ہیں کبھی روٹی کی بات بتا رہے ہیں یہ کوئی بتانے والی باتیں تو نہیں ہیں وہ گھر گیا نا تو اس نے پانی پینا چاہا تو اچھا میں تو اس کے ذہن پر خیال آیا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ برطن دیکھ کے پانی پیا گا میں دیکھو تو صحیح کے کیا ہونکے کہنے میں کوئی ہے وزن اس نے جب وہ مٹی کا برطن یا نہ پانی پینے کے لئے اس نے دیکھا کہ اس میں بچو بڑا تھا اسی وقت اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی طرف گیا اس نے وہ گلاس ٹوڑا اور دوڑتا ورسول کے قدموں میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا پہلے لگے اپنا کلمہ پڑھا کے علاموں میں شامل پڑھا وہ ایک ایک سنت اور ایک ایک بات میں جو ہے وہ اتنی گہرائی ہے اتنی حکمت ہے آج ہم ہمارے بچے وہ اس لیے اسلام کی برکتوں سے محروم ہے کہ ہم نہ اٹھتے ان کی طاعت کے مطابق ہیں نہ بیٹھتے ان کے حکم کے مطابق ہیں نہ ہمارا کھانا بھی نہ ان کے فرمانوں مطابق ہیں تو پھر گلے شکلے جو ہے ہم اللہ پر اور اللہ کی رسول پر کرتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے احکام میں کتنا اپنے آپ کو جو ہے بلکار بناتے ہیں اور دین اصل ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طاعت داری کرنا آمان یہ الگ چیز ہے اصل دین ہے کہ اللہ اس کے نبی کے حکموں کو مانا جائے اور وہ کوئی اتنے لمبے چھوڑے بھی نہیں ہیں یہ قرآن مجید کی چھے ہزار چھے سو چھے سکت آیات ہیں صرف پانچ سو آیات مبارکہ ہیں جو حکموں والی ہیں صرف پانچ سو اور ان میں بھی پھر کچھ اکام ایسے ہیں کہ جو مکس اپ ہیں اگر ان کی بھی چھاٹی کی جائے تو ٹوٹل تین سو سو تین سو اکام بنتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا یہ کروں اور یہ نہ کروں اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں کہ یہ کروں اور یہ نہ کریں تو اس لیے آج کے دور میں نیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن یہ پہ مشکل نہیں ہے جب بھی زندگی کا کوئی نیا قدم اٹھائیں زندگی کا کوئی فیصلہ کریں وہ لما بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے قبلیق کے اور زرائے موجود ہیں اس میں دیکھ لیا کریں کہ اس میں اللہ اس کے رسول کو اٹھوڑ کیا ہے تعالیم کیا ہے اللہ کے حضور انہیں جائے کہ اللہ تعالیم ہمیں زندگی کے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاع کرنے عطا فرمائے مرسل اس کو کہتے ہیں جس کو بھیجا جائے مرسل جس کو بھیجا جائے وہ جس کو بھیجا جاتا ہے یہ مرسل کا لفظ وہ عام بھی استعمال ہوگا اگر رسولوں کے لئے استعمال ہوگا تو پھر مرسل کا مانا یعنی جس رسول کو بھیجا گیا ہاں جی بلکل ہاں بلکل بڑا میلے سوال کیا اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ ہونا چاہیئے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے عبادات کر کے نیکیہ کر کے تقویہ اکتیار کر کے اپنے آپ کو رب کے قریب کیا ہے اور ہم میں سے کوئی بندہ جب ان کے در پہ جائے تو وہاں پہ سوال اللہ سے کرے ان کا واسطہ دے کہ یا باری تالہ میں تو نکمہ ہوں میں گناہ گار ہوں میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنی گزارش دریکٹ تیری بارگاہ میں پہنچا سکو یا اللہ ان کے صدقے سے میری یہ گزارش قبول فرمی یعنی ان سے نہیں مانگنا مانگنا اللہ سے ہی ہے مانگنا اللہ سے ہی ہے ان کا واسطہ پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں یہ تیرے مقبول بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں میں ان کے پاس آگیا ان کو تیرا سفارشی بناتا ہو یا اللہ میرے حق میں ان کے سوالے وہاں پر بھی وہاں پر بھی مطلب حضور صلی اللہ جی جی مطلب حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک امتی کے طور پر پیش کرنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی میں آپ کا غلام آپ کے در پہ حاضر ہوں میرے لئے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرنا کہیں بھی نہیں کسی جگہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں بالکل نہیں اللہ 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 موسیقی